محترم ناظرین آج ہم آپ کو ایک حافظ قرآن لڑکی پر قبر کے عذاب کا واقعہ سنائیں گے بچھو قبر میں لڑکی کو نوچ نوچ کر کیوں کھانے لگے مکمل واقعہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا یہ واقعہ ایک ایسی نوجوان لڑکی کا ہے جو حافظہ قرآن تھی اس نے کم عمری میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اور لوگ اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ کیسی نیک پاکیزہ اور فرشتہ صرف بچی ہے وہ ایک دیندار گرانے سے تلق رکھتی تھی جہاں نماز روزے کا سکتی سے احتمام کیا جاتا تھا اس کے والدین اس پر فخر محسوس کرتے تھے کہ ان کی بیٹی اللہ کی کتاب کو یاد کر چکی ہے اور انہیں کبھی امید تھی کہ وہ دنیا اور آخرت میں سرخ روح ہوگی مگر پھر ایک ایسی بات ہوئی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا لڑکی نیکی کی راہ پر تھی مگر کچھ عرصہ بعد اس میں ایک چھوٹا سا تکبر پیدا ہو گیا اسے اپنی دینداری اور علم کا احساس کچھ اس طرح ہو گیا کہ اس نے دوسروں کو کم تر سمجھنا شروع کر دیا اس کا خیال تھا کہ چونکہ وہ حافظہ ہے اور قرآن کو حفظ کا چکی ہے اس لیے وہ سب سے بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک اس کا مقام زیادہ ہے دیرے دیرے اس کے دل میں تکبر پیدا ہونے لگا اور یہ بات رفتہ رفتہ اس کے کردار پر اثر انداز ہونے لگی وہ دوسروں کو نصیحت تو کرتی تھی مگر ان کے دلوں میں نرمی اور شفقت کی بجائے سختی اور غرور کا انصل شامل ہونے لگا ایک دن اس کی دوست نے اسے سمجھایا کہ ہمیں اپنی نیکیوں پر غرور نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کے حضور آجزی اختیار کرنی چاہیے اس نے کہا کہ نیکی کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہے اور غرور ہمارے عمل کو ضائع کر دیتا ہے مگر وہ لڑکی اپنی بات پر ڈٹی رہی اور کہنے لگی میں اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوں اور مجھے کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد اس نے دوسروں کو کم تر سمجھنا شروع کر دیا اور انہیں دین کے معاملات میں نصیحتیں کرنے لگی جیسے وہ خود ایک عالمہ ہو وقت گزرتا گیا اور اس لڑکی کی عدات میں کوئی تبدیلی نہ آئی پھر ایک دن اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی اور بیماری نے شدت اختیار کر لی اس کے والدین اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا وہ ایک عجیب اور پرسرار بیماری میں مبتلا ہو گئی کچھ ہی دنوں میں اس کی حالت مزید بگڑ گئی اور آخر کار اس کا انتقال ہو گیا اس کی موت پر سب کو بہت افسوس ہوا سب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ حافظہ قرآن تھی اللہ کی خاص بندی تھی اور یقینا جنت میں جائے گی مگر موت کے بعد ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جب اسے قبر میں دفن کر دیا گیا تو کچھ دن بعد خواب میں اس کے والد کو ایک ہولناک منظر دکھائی دیا انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی کی قبر میں ہزاروں بچھو بجود ہیں جو اسے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں یہ خواب اتنا خوفناک تھا کہ اس کے والد کی نید اڑ گئی وہ خوفزدہ ہو کر اٹھے اور سوچنے لگے کہ کیا ان کی بیٹی پر عذاب نازل ہو رہا ہے انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ وہ تو حافظہ قرآن تھی اگلے دن انہوں نے ایک عالم سے رجوع کیا اور ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی عالم نے انہیں کہا کہ خواب میں بچھو دیکھنا عذاب کی نشانی ہے پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کی بیٹی کے کردار میں کوئی کمی یا گلتی تھی تب اس کے والد نے بتایا کہ ان کی بیٹی کو اپنی نیکیوں پر غرور تھا اور وہ دوسروں کو کم تر سمجھتی تھی عالم نے کہا کہ یہ غرور اللہ کو ناپسند ہے اور نیکیوں کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہے نہ کہ اپنی بڑائی کا اظہار چونکہ اس نے اللہ کے کلام کو حفظ کر کے بھی عائزی اکتیار نہیں کی اور غرور میں مرتلا ہو گئی اس وجہ سے اس پر عذاب آیا محترم ناظرین یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنی نیکیوں پر غرور نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں اور اس نے ہمیں عاجزی کا درست دیا ہے اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں تو وہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے نہ کہ اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے تعالیی 曾